تقریباً سیونٹین منٹس جو ہیں وہ مکمل ہو رہے ہیں اس حکومت کے تو اب کیا فرمائیے گا اس وقت جو مہنگائی کا ہمیں ایک شور نظر آ رہا ہے اور ابھی تک اگر انیلائز کیا جائے تو اپوزیشن نے اس حکومت کو ٹف ٹائم نہیں دیا ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی جانب سے کوئی بڑی احتجاجی تحریک ابھی تک نہیں شروع کی گئی ہے حکومت کے خلاف تو کیا اپوزیشن کو یقین ہے کہ یہ حکومت خود ہی معاملات نہیں سنبھال پائے گی میں ہم سب سے پہلی تو چیز جو آپ نے حماد عزر صاحب کی بات کی یہ آج جب نیشنل اسیمبلی میں گئے تو اس سے تقریباً کوئی پندرہ منٹ آدھا گھنٹہ پہلے میں اور یہ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے سینٹ کی لابی میں تو وہاں جب میں نے بات کی تو میں نے انہیں کہا میں نے کہا یار عام آدمی بہت پریشان ہے قیمت جو ہے وہ چیزوں کی بڑھ رہی ہے تو بڑے مسکرا کے انہوں نے کہا کہ میاں صاحب یہ تو پرانی حکومتوں کا کام ہے ہم تو کوشش کر رہے ہیں چیزوں کو بہتر بنانے کی تو میں نے انہیں کہا میں نے کہا یار پرانی حکومتیں بہت غلط کرتی رہی ہیں آپ خدا کے لیے صرف وہ قیمتیں بحال کر دیں کہ جس دن آپ کی حکومت آئی تھی ہم اس سے آگے نہیں جانا چاہتے میں آج بھی معدبانہ طور پر حکومت سے پرائم منسٹر سے یہ گزارش کروں گا کہ دیکھئے جس وقت میں آپ نے حکومت لی جو قیمتیں تھی آپ اس پر واپس لے آئیے اب آجاتے ہیں دوسری بات پر یہ جو چینی کی قیمت ریز ہوئی یہ جو آٹے کی قیمت ریز ہوئی اس میں قطعی طور پر کوئی معاشی استحقام نہ استحقام ہونے کی بات نہیں ہے کہ آپ جب گندم ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ ہم جب ایکسپورٹ کی اجازت دیں گے تو کتنی گندم ایکسپورٹ ہوگی جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خراب گندم جو ہے وہ آپ نکال دیں وہ آپ جو ہے نا ان کو دے دیں جو یہ بناتے ہیں فیڈ ملوں کی اس کے لیے مرگیوں کے لیے آپ ان کو دے دیں جب اس طرح کے فیصلے ہوں گے تو ڈیفینیٹلی شورٹیج کریئیٹ ہوگی اور اس شورٹیج کا بینفٹ جس نے لیا آپ اتا کروالی جئے اسی طرح کینی کی بات کرتے ہیں